اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اور سامین میرا نام حکیم ریاض و تین ہے میں ہمی پیتک ڈاکٹر بھی ہوں ہمارا تفیح چینل قصور لکنس کے ذریعے ہم آپ کے ساتھ منسلک ہیں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے قوت مدافعت یا وائٹل فورس قوت مدافعت یا وائٹل فورس ہمارے جسم کی وہ طاقت ہے جو ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے یا بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت فرام کرتی ہے یہ وہ قوت ہے جو جسمانی بیماریوں کے صورت پر رد عمل پہ اظہار کرتی ہے اور جس کے فیر و انفعال سے علامات ہمارے جسم پر ظاہر ہوتی ہیں جس کا ہم علاج کرتے ہیں اب یہ جو بیماری ہیں ہماری آج سے گرہ ہم دس سال بیس سال پہلے دیکھیں یہ ہمارا جو بچپن کا ٹائم تھا ایٹیز کا اس کے اندرہ میں دیکھیں گے ہم اتنی زیادہ بیماری ہمیں نظر نہیں آتی تھی اس کی بنیادی وجہ کیا تھی ہمارا طرز ہے اور زندگی کو سمجھنے کے نظریے اس زمانے میں لوگ سیدھے سادے تھے کم آمدریہ تھی کم تنخواہے تھی پرداشت تھی ٹولرینس تھی ٹینشن کا لیول کم تھا تھوڑے پیسوں میں گزارا ہو جاتا تھا لوگ سٹیک کرتے تھے واق کرنے کے لیے موڈرن ٹرانسپورٹیشن ہی تھی اگر آپ نے کہیں جانا تو زیادہ سے زیادہ تیز رفتار جو ذریعہ آپ کو مل سکتا تھا وہ ٹرین تھا بسورت دیگر جوانا گاڑیاں موٹسیکلوں بائیکوں پر گاڑیاں بھی بہت کم کم تھی تھوڑے فاصلے کے لیے ایک کلومیٹر دو کلومیٹر کو بہت معمولی فاصلہ سمجھا جاتا تھا پیدل چل کر اس کو ٹرائول کیا جاتا تھا تو طرز حیات جو ہے یہ ہمارا تبدیل ہونا بیماریوں کا سبب نہیں کیا ہمیں یاد ہے کہ اس زمانے میں شاز و نادری کسی کے گھر میں پیرستیمول کا پورا پتہ نظر آتا تھا یعنی کہ اگر ایک یا دو گول یا چار گول کے منگوائی گئی ہیں تو وہ بہت طویل عرصے ختم نہیں ہوتی تھی میڈیگل سٹور خال خال ہوتے تھے جو میڈیگل سٹور چلاتا تھا وہ یقیناً کالیفائیڈ آدمی اگر نہ بھی ہوتا تھا اتنا وہ ایکسپیرینس ہوئیتا تھا کہ وہ ٹرائٹر کی طور پر بھی کام کر رہا ہوتا تھا دبائیوں کے بارے مغتارے لیکن اتنا امیر نہیں ہوتا تھا کیونکہ دبائییں خال خال بکتی تھی زیادہ زیادہ جو ہے ایک پتہ کوئی لے جائے گا تو اس کو ایک مہینے دو مہینے دوبارہ دبائی لگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی لائف سٹائل چینج ہونے کی وجہ سے آنا جانا ہمارے جسم کے اندر جو مختلف ریکوائرمنٹس ہیں جسم کی وہ نامکمل رہنی شروع ہو گئی تو ظاہر ہے ہم واک کرتے تھے جسم کے فالتو ماتے پسینے کے ذریعے خارج ہوتے تھے جسم صحت مند رہتا تھا کھانا حضم ہوتا تھا جسم کے اوپر چربی کی تہہنی چڑھتی تھی اب جب یہ سب کچھ تبدیل ہونا شروع ہو تو سب سے پہلے لوگوں نے ہم نے جو کمپلینٹس رومیشن ہوں کی جب ہم کالج میں گئے اس کے بعد بھی جو ہم کمپلینٹس رومیشن ہوں کرتے تھے ہمارے بڑے تاجب سے کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بال چھڑے ہیں یا کسی کے بال اتر رہے ہیں یا کوئی یہ کہہ رہا ہے جی کہ میرے پیروں میں درد ہے بجے اس کی لائف ٹر تدیل ہونا شروع ہوا کھانا حضم ہونا خراب ہو گیا اب عبادی کا جو ہے پریشر بہتی ضرورتہ سے بڑھنا شروع ہو گیا زیادہ مقدار میں سبزیوں کی اور پھلوں کی ضرورت پڑھنی شروع ہوئی فرٹیلائزر کا استعمال شروع ہو گیا اس کے علاوہ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی موسم ہو گیا اور پھر کی وجہ سے جو فسلوں کی کاشت کا نظام بدلنا شروع ہو گیا اب ظاہر ہے کہ جب ہر چیز تبدیلوں نے شروع ہوئی تو ہمارے جسم نے بھی اس کے خلاف ردعمل دینا شروع کر دیا تو سب سے پہلے امپرکٹ ہمارے بالوں پر آنا شروع ہو کیونکہ بال بھی ہمارے دفعہ نظام کا حصہ ہیں اور وہ گرنا شروع جاتے ہیں چند بال اگر گریں دی دس بیس تیس چالیس تو کوئی مسئل نہیں لیکن اگر اس سے زیادہ مقدار میں گرنا شروع ہو جائیں تو یقینا یہ ایک بڑی اخترناک بات ہے دوسری چیز جو ہمارے جسم میں قوت مدافعت کی کمی کا اظہار کرتی ہے وہ ہے ہماری سکن تو جس طرح ہمارے جسم کمزور ہونا شروع ہوتا ہے ہمارے جسم کے پر ریکلز اور رینکلز پڑھنا شروع جاتے ہیں جھوریاں پڑھنی شروع سکن ڈھیلی اور کمزور ہونے شروع ہوتی ہے ہمارے بچپن میں دیکھتے تھے پوڑے افراد بھی ان کے چرے چمک رہی ہوتے تھے اسی سال پچاسی سال یعنی لیٹرلی کافی زیادہ ضعیف لوگ بھی فریش نظر آتے تھے دیکھنے سے اٹھنے سے بیٹھنے سے ان کی سمیل فریش ہوتی تھی ان کے جسم میں سے خارجوں نے پسینہ وغیرہ بھی اتنا بدبودار نہیں ہوتا تھا جتنا آج کل ہیں کیونکہ پیدل چلنا سادہ غزہ کھانے ایک بہت زیادہ معمول تھا صرف سنتے تھے کہ جی امریکہ میں فاسٹ فوڈ ہوتا ہے ایسا کھانا ہوتا ہے جو آپ آرڈر کریں اور آپ کو کھانے کے لیے تیار مل جاتا ہے جسے اب کھا لیتے ہیں فوری طور پر تیار و کرو اور بڑی حیرت ہوتی تھی بریڈ کا استعمال صرف مریضوں کے لیے استعمال ہوتا تھا لیکن اس کے بعد پھر نائنٹی فائیو نائنٹی سکس کے بعد جو میں دوسرا ایشو نظرانا شروع ہوا وہ تھا ڈائیویٹیز کا پشاپ پشاپ کی زیادتی ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں سوچا جاتا تھا کہ جو سو سال کو ہوگا صرف وہی ایسا شخص ہوگا جس کو پشاپ کا ایشو پیدا ہو سکتا ہے جس کا پشاپ کنٹرول سے باہر ہے ہم نے پھر دیکھنے شروع کیا بیس سال کے پندرہ سال کے پچیس سال کے لوگ بھی جن کو اپنے پشاپ کے اوپر کنٹرول نہیں تھا یورین ظاہرے گیا جب آسابی کمزوری ہوتی تو یورین اس ٹائم بھی بہت زیادہ پاس ہوتا ہے اور ظاہرے گیا ہمارے جسمانی اور قوت حیات کی کمزوری کا ایک بہت بڑا اظہار کرتا ہے جب بہت زیادہ مختارہ پشاپ خارج ہوتا ہے ہمارے جسم کے بہت زیادہ ضروری سوارٹس کو جسم میں سے خارج کروا دیتا ہے اور ہمارے جسم کی کمزوری کی ایک بہت بڑی وجہ بن جاتا ہے تو ناظرین جو تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں وہ ہڈیوں کی کمزوری ہڈیوں کی کمزوری جسم میں سے کیلشم تیز رفتار سے خارج ہونا شروع ہوتا ہے یہ ہمارے قوت مطافیت کی کمزوری کی بہت بڑی علامت ہے چھوٹی سی چھوٹ لگنے پر درد کافی زیادہ ہونا تو ناظرین اگر ہمیں یہ چیزیں نظر آنے شروع ہو جائیں تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہمارا جسم کی جو وائٹل فورس ہے وہ کم ہونی شروع ہو گئی جب جسم کی وائٹل فورس کم ہونی شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں اب بیماریوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے رہنے شاہیے ہمیں پتہ لگ جانا چاہیے کہ اب ہمارا جسم کمزور ہونا شروع ہو گیا ناظرین اس کے بعد جو ایک علامت وائٹل فورس کی کمزوری کی وہ ہمارا سٹریس لیول کا کم ہو جانا ہے یا الٹے لفظوں میں کہلیں سٹریس لیول کا یا ذہنی تناہ اور پریشر کا بڑھ جانا شاید میری زبان سرک ہو گئی میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا جتنا زیادہ ذہنی تباہ ہوتا ہے ہمارے ایسا ہوتنے زیادہ کمزور ہوتے ہیں اور یقینا لا محالہ طور پر یہ ہماری قوت مطافت میں شدید کمزوری کا ایک بہت بڑا اظہار ہوتے ہیں جب یہ تمام علامات ہمارے اندر ظاہر ہونی شروع ہو جائیں تو آپ یقین کر لیں کہ قوت مطافت ہم پر حاوی ہو چکی ہے اب کوئی بڑی بیماری ہم پر بہت ہی آسان حملہ کر سکتی ہے اور ہمارا جسم اس کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہ گا اور ہم بہت آسانی سے بیماری کا شکار ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم اس کے آگے اس کے مزید مطالقات کو ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیے گا ہمارا چینل ہے اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا السلام علیکم